ان کے بدعقید گیسے ہیں اور یہ توہام جو ہوتا ہے نا وہم جن کے بنیاد پہ لوگ عمل کرتے ہیں اس سے ہماری افادت کرتے ہیں السلام علیکم جی انڈا کھانا مکروح ہے یا نہیں اور جیسا آپ نے آجینو موٹو چائنیز نمک پر کہا تو آپ نے کہا کہ کنفرم ریپورٹ آنے تک اس کو پھر ہم کھا سکتے ہیں بھائی نے سوال کیا کہ انڈے کے تعلق سے کیا انڈا کھانا مکروح ہے یا نہیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں تو دیکھئے صحیح مسلم کی روایت ہے جلی آتا ہے اور پہلی صف میں بیٹھتا ہے ایک اونٹ زباہ کا ثواب جو اس کے بعد دوسری صف میں آتا ہے ایک گائے بیل زباہ کرنے کا ثواب تیسری صف میں آتا ہے تو اسے ایک بکرہ زباہ کرنے کا ثواب چوتھی صف میں آتا ہے تو ایک مرغہ زباہ کرنے کا ثواب اور پانچویں میں آتا ہے تو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب صدقہ وہی چیز ہوتی جو کھائی جاتی ہے جو چیز حرام شریعت میں تو نہ بیش سکتے نہ کھا سکتے حلال ہے تو ہم کھارے اتنی مکرد نہیں انڈا واضح یہ حلال ہے اندر دوسرا جو ہے بھائی نے کہا کہ اجینہ موٹو جو سوال میرے سے آیا تھا کہ مہگی میں ہوتا ہے تو اس کی تعلق سے انہوں نے کہا کہ پھر اس کے معاملے میں کیا ہوں ہم اس کو کھائے یا نہ کھائے جہاں تک وہ سالٹ کا معاملہ اجینہ موٹو جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کے اندر دو خسمیں آتی ہیں ایک ہوتا ہے ویج اور ایک ہوتا ہے نون ویج اجینہ موٹو دو خسم سے بنتے ہیں ایک ویج اور نون ویج تو انشاءاللہ عزی صاحب بول کے لیجے اجینہ موٹو اگر ضرورت ہے تو ویسے وہ سالٹ زیادہ نہیں کھانا چاہے صحت کے لیے مزیر ہے وہ خیر ڈاکٹرز بتائیں گے آپ کسی سے کنسل کیجئے لیکن اگر وہ نون ویج ہے تو مت لیجئے اس کو اس لیے کہ نون ویج ہوں گا تو امکانات ہے جو چیزوں میں استعمال ہوتی وہ شرن جائز نہیں ہوگی لیکن اس میں ویج آتا تو آپ بالکل اس لینے والے سے پوچھیں ویج ہے نون ویج ہے اور ہوتل والے جو چلا آتے ہیں انہوں کا کام ہے جب بھی اجینہ موٹو پرچس کرے جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گوش جلدی نرم ہوتا ہے اس میں ایک مزہ آتا ہے اس میں سپنجی نیز آتا ہے ورنہ لوگ گوش کڑک ہوتا ہے لہٰذا وہ اس میں دالتے ہیں اجینہ موٹو تو اس میں یہ بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے کسٹمہ سے مسلمان ہیں غیر مسلم بھی ہوتا ہے کہ مسلمان تو حلال چیزی کھلاتا ہے کبھی بھی کسی کو بھی لہٰذا ویج اجینہ موٹو استعمال کریں نون ویج اجینہ موٹو سے بھرحال پرہز کریں اور رہا دوسرے کوئی مسائل جس میں ابھی مجبوح شبہ ہے کہ حلال حرام ہے فتر علماء کے آنے باقی ہے تو انشاءاللہ عزیز ہم چکے علم نہیں رکھتے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو اس معاملے میں پکڑنے ہی کریں گا جہاں تک ہماری کوشش ہے مہاں تک ہماری پکڑنے ہی کریں گے اس کے آگے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سے معاملے کو معاف کریں گا لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کام ہیں ہر بار اللہ سے توبہ کرتے ہیں ہر معاملے کے لئے اسی لئے توبہ استغفار دیا گیا کہ انسان جو انجانے میں بھی گناہ کر رہا ہے توبہ استغفار انشاءاللہ اس کو دھوتے جائیں گے ان کو نہ ہوں السلام علیکم